اسلام علیکم اس میں میں نے کچھ کیوہ بیف کیمے کے لئے علیدہ کر لیا تھا اور یہاں ہم مشین پر کیمہ بنا رہے تھے اور پھر میں نے ساتھ بنا لی تھی سفید ڈال تو آپ کو بتا ہے یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے ہماری صحت کے لئے بھی اچھی ہوتی ہے اور خاص کر کہتے ہیں کہ یہ جوڑوں کے درد کے لئے ہماری مطلب کے جسم میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ بہت اچھی ہوتی ہے تو یہاں پر میں بنا رہی تھی دال اور اس کو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی گو کر رکھ دیا تھا تو وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں ہی ریڈی ہو چکی تھی تو آج کا جو ویلوگ ہے اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ میں چیز لے کر آئی ہوں بات وہ یہ کہ ہوریا سے ملنے کے لئے انعیا آئی تھی اور اس کی دادو تو ہوریا ماشاءاللہ سے انعیا بھی بہت خوش تھی تو یہاں پر اس کے لئے میں نے کچھ چیزیں بنائی تھی وہ میں نے کیمہ وغیرہ جو ہے وہ پہلے ہی بنا کے رکھ دیا تھا اور یہ دال تقریباً میں نے رات کے ٹائم بنائی تھی اور وہ لوگ آئے تھے دوپہر کو یہاں پر دال تقریباً ہو چکی تھی میری ریڈی اور اس کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا تھا اور لیسن وغیرہ اور پیاس ٹرماترین کا پیسٹ وغیرہ بنا کے یہ اچھی طرح سے ریڈی ہو چکی تھی اور اس میں میں نے کچھ مرچے بھی ایٹ کر دی تھی تاکہ جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ مزے کا آئے اور ساتھ کہیں سے ساگ بھی آ گیا تھا تو وہ بھی ہم نے ساتھ ہی کھا لیا تھا اور اس کو میں نے پانی لگا کے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا یہاں پر دوپہر کا ٹائم ہے اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ موسم بھی کافی چینج ہو چکا ہے وہ سردیوں والی دھوپ تو نہیں رہی ہے لیکن یہاں ٹیرس پر بیٹھی میں گنہ کھا رہی تھی اور ساتھ فریش مالٹے اور یہاں پر ہو رہی ہے کہ کچھ ڈریس آرڈر کیے تھے وہ آرڈر بھی پہنچ چکا تھا تو میں نے کہا جلے میں اس کی بھی انبوکسنگ آپ کے سامنے کرتی جاؤں کہ اس میں ڈریس کس طرح کے تھے یہ نیکسٹ یئر کے لیے منگوائے تھے میں اس کو کر رہی تھی انبوکس اور سیزر کے ساتھ اور میں نے کہا چلے آپ کو بھی دکھاتی چلوں کہ ڈریس کس طرح کے تھے یہ فیصلہ باد میں ہے آشٹ سٹور وہاں سے ہم نے منگوائے تھے اور کافی اچھے تھے ماشاءاللہ کلر بھی خوبصورت تھے تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو بھی دکھاتی چلیوں کہ اگر آپ لوگوں نے بھی اپنے بچوں کے ڈریسز لینے ہیں تو آپ لوگ بھی آرڈر کر سکتے ہیں اس طرح کے یہ نیکسٹ یئر کے لیے ہیں اس میں جو دو ڈریسز تھے اس میں فل کیپ اور پاکٹس وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی کیونکہ ان کا جو سٹف تھا وہ تھوڑا موٹا تھا یہ ابھی تو موسم کافی چینج ہو چکا ہے اب تھوڑے نارمل ڈریسز کیجول پہنے جائیں گے اس میں ایک اور ڈریس بھی تھا جو آج کل سیزن میں پہننے کے لیے جو ابھی کچھ دنوں تک آئے گا نیکسٹ ڈیز میں تو اس میں یہ دو ڈریسز تھے ان کا سٹف موٹا تھا یہ نیکسٹ یئر کے لیے منگوائے کے رکھ لیے تھے جیسے سردیوں میں جنوری اور دسمبر کی جیسے سردیاں آتی ہیں تو ان میں پہننے کے لیے یہاں پر میں انبوکسنگ کر چکی تھی اور آپ لوگوں کو دکھا بھی رہی تھی کہ جو ایک ڈریس تھا اس کی پاکٹس کس طرح ہیں اور دوسرے کی بھی کلر بھی ماشاءاللہ بہت اچھے تھے اور ایک جو لاس پہ تھرڈ ڈریس تھا اس کی نیکل اورنج کلر کی اور جو شرٹ ٹائپ تھی وہ جیلو کلر کی تھی اور اس کا سٹف تھوڑا پتلا تھا لیکن بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہاں پر ڈریسز میں تقریبا انبوکس کر چکی تھی امید ہے آپ لوگوں کو بھی ڈریسز پسند آئے ہوں گے اگر پسند آتے ہیں تو ضرور کمنٹ باکس میں بتایا کریں اور کہ میرا ویلوگ آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے یہاں پر ساتھ ڈال بھی ریڈی ہو چکی تھی اور میں نے اس کو ڈیش آؤٹ بھی کر لیا تھا اور ڈریسز بھی میں نے اوپن تقریبا کر لیے تھے تو یہاں پر دیکھیں تین ڈریسز تھے تقریبا میں نے ان کی انبوکسنگ بھی کر لی تھی اور یہاں تک کہ مہمان بھی پہنچنے والے تھے اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں لگا تھا مہمانوں کو پہنچنے میں لیکن میں نے ان کے لئے کچھ کوکنگ کی تھی اور کچھ باہر سے بھی مھگوا لیا تھا تو کچھ میں تبیعہ ٹھیک نہیں تھی کیونکہ فلو وغیرہ لگا ہوا تھا جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ پھر جہاں میں ساتھ بنا رہی تھی کھیر مکس تو اس کا جو ڈبہ تھا وہ پہلے ہی میں نے مگوا کے رکھ لیا تھا اور دودھ بھی اس کو میں نے اس میں ڈال کر برتن میں اس کو میں بوائل کر رہی تھی اچھا خاصا جب یہ بوائل ہو گیا تھا تو ساتھ ہی میں نے کھیر مکس کا ڈبہ بھی ڈال دیا تھا اور اس میں میں نے کوئی بھی شوگر وغیرہ ایڈ نہیں کی تھی کیونکہ اس میں کافی زیادہ شوگر ہوتی ہے تو مزید میں نے اڈ نہیں کی تھی یہاں پر دودھ کو بوائل آ رہا تھا اور تقریباً وہ خشک بھی ہو چکا تھا تو ساتھ ساتھ میں چمچ پہ ہلا رہی تھی اور ساتھ میں نے بنانا تھا مٹر اور کیمہ کیونکہ کیمہ میں نے پہلے ہی بنا کے فریزر میں رکھ دیا تھا تو یہاں پر میں اس کا مٹر اور کیمہ بنا رہی تھی مٹر بھی میں نے پہلے ہی فریزر سے پہلے نکال کے رکھ دیئے تھے تو یہاں پر میں کیمہ کے لئے مثالہ ریڈی کر رہی تھی اور کچھ دیر پہلے میں نے کیمہ بھی نکال کے رکھ دیا تھا تو یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے دکھا رہی ہوں کہ مثالہ تقریباً ریڈی ہو چکا تھا اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھا کیمہ اور یہاں پر کھیر مکس بھی ریڈی ہو چکی تھی اور میں نے اس کو کر لیا تھا اور کچھ دیر کے لئے فریزر میں رکھ دیا تھا تو آج کل موسم بھی تھوڑا چینج ہے تو پھر میں نے کہا کہ یہ تھنڈی اچھی لگے گی جب اسے ڈی شاؤٹ کروں گی تو یہاں پر کیر مکس میں باول میں ڈال رہی تھی تو آپ لوگوں کو بھی فیل ہو گیا ہوگا کہ جو پہلے والی سردیاں تھی وہ آپ تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور گرمیاں آنے کی آماد آمد ہے تو یہاں پر مثالے کو میں نے اچھی طرح سے بون لیا تھا کیمے کو بھی میں نے بون لیا تھا اور کیمے کو کیوں کہ میں نے پہلے بون لیا تاکہ اس میں جو سمیل وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے یہاں پر میں نے مٹر جو پہلے فریزر سے نکال کے رکھ دیئے تھے وہ بھی میں نے ڈال دیئے تھے اور یہاں پر دیکھیں انایا بھی پہنچ چکی تھی اور نوریا بھی ماشاءاللہ سے جولہ لے رہی تھی انایا اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور کچھ چیزیں تھی وہ باہر سے آرڈر وغیرہ کر لیے تھے جیسے کہ گریل پیس وغیرہ اور بریانی وغیرہ کیونکہ مہمان اتنے زیادہ نہیں تھے تو کچھ چیزیں میں نے باہر سے آرڈر ہی کر لیتی امید ہے آپ لوگ کو بھی لاک پسند آیا ہوگا تب تک کے لئے اللہ حافظ